اسلام علیکم تو آج آپ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈائی سیکرائیڈز بیسیکلی تو ڈائی سیکرائیڈز ہے وہ تو بائی نیم ہے اب ڈائی سیکرائیڈز کیا ہے مونو سیکرائیڈز کو اپنے کمپلیٹ جو انا ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا ابھی ڈائی سیکرائیڈز کیا ہیں جب دو مونو سیکرائیڈز کیا ہمارے پاس دو مونو سیکرائیڈز ملتے ہیں تو ایک ڈائی سیکرائیڈ بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا مطلب جب دو مونو سیکرائیڈز ملیں گے تو ڈائی سیکرائیڈز ہوگی اس کے کئی اگزامپل یہ جو سب سے امپورٹنٹ اگزامپل ہمارے پاس ہے وہ ایک تو سکروز ہے چینی جو ٹیبل شگر ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہے سکروز ایک ہمارے پاس ہے مالٹوز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک ہمارے پاس ہے لیکٹوز ملک کے اندر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ تو یہ تین ہمارے پاس ہیں ڈائی سیکرائٹس ٹھیک ہے کیا ہمارے پاس ڈائی سیکرائٹس مطلب اس میں دو مونو سیکرائٹس ہوں ملک ایک ڈائی سیکرائٹ بناتے ہیں بل فرزہ کر ہم بات کرتے ہیں سکروز کی تو سکروز میں کیا ہے سکروز میں ہمارے پاس ہے ایک الفا گلوکوز ہوتا ہے کیا ہمارے پاس ایک الفا گلوکوز جمع ایک بیٹا فرکٹوز یہ دونوں مالٹوز کی اگر بات کرتے ہیں تو مالٹوز ہمارے پاس کیا کرتا ہے مالٹوز ہمارے پاس ہے الفا گلوکوز کہ جب دو یونٹ ملتے ہیں تو ہمارے پاس مالٹوز بن جاتے ہیں اسی طرح لیکٹوز ہے لیکٹوز میں دو مونسیکرائٹ کون سے یوز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس بیٹا گلوکوز یوز ہوتا ہے بیٹا گلوکوز نام سے یاد آ گیا ہوگا کہ یہ آئیسو مارا ہے گلوکوز کا بیٹا گلیکٹوز اور ایک ہمارے پاس الفا گلوکوز یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے سکروز میں الفا گلوکوز اور بیٹا فرکٹوز مالٹوز میں الفا گلوکوز کے دو یونٹس اور گلیکٹوز میں جو ہے بیٹا گلیکٹوز اور الفا گلوکوز جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس بیسیکلی کچھ اور ڈائس اکرائٹز ہو گئے اب ڈائس اکرائٹز میں جو نے یہا خودبانی ان یو ایچھی یہی ہونے کیا ہے اس ٹillery سے ہے کیا ہمارے در مچ میں امپورٹنٹ جو چیز گلاائکوسہتیک بار یار جلائکوسہتیک لینکیج بھی اس کو بلتے ہیں تھیک ہے گلاائکوسہتیک بار یار Espanyc Training جلائکاسک بار کو ہم نے ہے کہ گلاائکوسہتیک ίار پر کے Basis سوارت و تو Work by والاہ پر بھی ا итог happens تو virtue فل Ish how akan tg Bingا کیا ہوگا؟ The linkage Between what? Between Carbohydrate Molecule Carbohydrate Molecule The linkage between Carbohydrate Molecule اور کس کے With Another Molecule One Another Group Coie Monosecruid Well Now This Covalent Nature Nature نیچر میں یہ کیا ہوتا ہے مطلب یہ کوویلنٹ نیچر کا ہوتا ہے کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ ڈی ہائیڈریشن کی پروسس سے بنتا ہے کسے ڈی ہائیڈریشن مطلب وارٹر جو ہے وہ ریلیز ہوگا اس پروسس سے ہمارے پاس گلائکوسیڈک بانڈ بنے گا سمجھا گئے کیا ہے دی لینکیج بیٹوین کاربو آڈریٹ ملیکویل بھی جو کاربو آڈریٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی آڈروکسیڈ گروپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے گلائکوسیڈک لینکیج ہوگا یہ چیز جو ہے ہم نے بڑے ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے بڑے غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا کہ گلائکوسیڈک بانڈ میں ہمیشہ ایچ ٹو او جو ہے وہ ریلیز ہوگا وہ کیا ہوگا ریلیز ہوگا کیوں تو ہم نے اس کو کر لیا ڈیفائن اب ہم اس کو بائی سٹرکچر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اگزامپل لیں گے کس کی سکروز کی کہ سکروز میں کیسے ہوتا ہے جب سکروز کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس مالٹوز اور لیکٹوز ہم تینوں کی اگزامپل کو بائی سٹرکچر جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سٹرکچر کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ایڈیا ہو جائے گے گلائپوسیڈک بانڈ کیا ہوتا ہے تو چلے سب سے پہلے ہم نے کون سا کرنا ہے سکروز سب سے پہلے کس کو کرنا ہے سکروز کو سمجھنا ہے سکروز جو ہے جو ٹیبل شگر ہے وہ چینی جو ہے ہمارے پاس وہ کیسے بنتے ہیں اس کا سٹرکچر کیا ہے تو بیسے کے لئے دیکھیں ہم نے سکروز میں بات کیتے کہ سکروز میں کیا ہوتا ہے سکروز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکروز میں ہمارے پاس ایک الفا گلوکوز پلاس بیٹا فرکٹوز الفا گلوکوز اور بیٹا فرکٹوز جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک سکروز کا ملکیول بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایک سٹرکچر وائز سمجھتے ہیں سٹرکچر وائز سمجھنے کے لئے دیکھو الفا گلوکوز ہے تو الفا گلوکوز کا جو حیبت پروجیکشن رنگ سٹرکچر تھی گلوکوپائرونوس کی وہ کیا تھی ہمارے پاس وہ تھی ہمارے پاس یہ وہ ہے اب ہم یہاں پہ سمجھنے کے لئے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہی لکھیں گے باقی اس کو خود دیکھنا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ گلوکوز ہے یہ ہمارے پاس CH2 OH ہے اب وہ بات کس کی کر رہے ہیں الفا گلوکوز کی تو الفا گلوکوز میں کیا ہوگا جو ہمارے پاس ہائیڈروپسل گروپ ہوگا اینومیرک کاربن والا وہ اور یہ جو CH2 سے C6 ہے وہ ایک دوسرے کی کیا ہوں گے اپوزٹ ہوں گے تو یہاں پہ OH ہے اور یہاں پہ H ہے باقی یہ جوڑ لینا ٹھیک ہے جو سیکسٹرکچر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک الفا گلوکوز ہے الفا گلوکوز کس سے ملتا ہے الفا گلوکوز ہمارے پاس ملتا ہے بیٹا فرکٹوز ہے ٹھیک کسی سے بیٹا فرکٹوز ہے تو پہلے ہم فرکٹوز کو ڈرا کرنے کے کوشش کرتے ہیں دیکھو فرکٹوز کیا ہے فیرون رنگ ہے پانچ میمبرڈ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا فرکٹوز یہ بیٹا فرکٹوز ہے اب بیٹا ہے تو ہمارے پاس جو سی سکس ایس ٹویل او سکس ہے جو ہمارے پاس سی سکس کہہ رہا ہوں جو کاربن نمبر سکس ہے یہ کاربن نمبر سکس سے اس کو مال لیتے ہیں یہاں جو آئے گا یہ فائل یہ فور یہ تھری یہ ٹو اور جو اوپر ہوگا وہ نیچے اب بیٹا فرکٹوز ہے تو بیٹا فرکٹوز میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس اگر بل فرض یہ سی ایس ٹو او ایچ ہے کاربن نمبر سکس ہے تو جو او ایچ ہوگا اینومیرک کاربن پہ اب یہاں پہ اینومیرک کاربن کونسا ہے جو کاربن نمبر ٹو پہ ہوگا کیونکہ یہ فرکٹوز کا گروپ پہ یہاں تو آگیا سی ایس ٹو او ایچ اس کے اوپر والے سائٹ پہ او ایچ ہے تو یہ اینومیرک کاربن ہے کاربن نمبر ٹو پہ یہ او ایچ اور یہ سی ایس ٹو ایچ سیم پلین پہ ہیں تو یہ ہمارے بیٹا فرکٹوز ہوگیا تو یہ دونوں آپ کیسے ملیں گے ہم نے کہا کہ گلائکو سیڈک بانڈ جو ہے اس میں وارٹر ریلیز ہوتا ہے لیکن وارٹر کہاں سے ریلیز ہوتا ہے یہ جو او ایچ ہے الفا گلوکوز کا جو او ایچ ہے وہ انٹرلٹ کرے گا اس بیٹا فرکٹوز کے او ایچ کے ساتھ ٹھیک ہوگیا یہ اینومیرک کاربن ہے یہ اینومیرک کاربن ہے یہ اس کے ساتھ ری ایٹ کرے گا جب اس کے ساتھ یہ ری ایٹ کرے گا تو سٹرکچر کیسے بنے گا سٹرکچر دیکھو اس کو ملا لیتے ہیں یہ ایک گلوکوز تھا یہ ہمارے پاس کیا تھا ایک گلوکوز یہ اس کا چھٹا کاربن یہاں آگیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا تھا فروکٹوز یہ کیا تھا فروکٹوز جس کا یہ ہمارے پاس چھٹا کروان ہے پھر یہ پانچوں ہیں یہ چوتھا یہ تیسرا یہ دوسرا اور ساتھ میں یہ پہلا ٹھیک ہے تو اب یہ او اچ اور یہ او اچ انٹریٹ کر رہے تھے تو یہاں سے او اچ اور ایک اچ جو ہے وہ ریلیز ہوئے گا in the form of H2O in the form of H2O وہ ریلیز ہو جائے گا کنڈنسیشن ہوگی یہاں پہ کیا ہوگی کنڈنسیشن ڈی آئیڈریشن ہوگی یا کنڈنسیشن ہوگیا H2O ریلیز ہوگیا جب H2O مطلب دو اچ اور ایک اوکسیجن ریلیز ہو جائے گا دو اچ یہ والا اور یہ والا اچ بھی ریلیز ہو جائے گا اور ان میں سے ایک اکسیجن بھی ریلیز ہو جائے گا پیچھے کیا رہ جائے گا ایک اور یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے او کے ساتھ کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے او کے ساتھ یہ والا الفا گلوکوز اور یہ بیٹا فروکٹوز بیٹا فروکٹوز یہ دونوں آپس میں کوویلنٹ بانڈ بن گیا جت کی درمیان اوکسیجن ہے اس بانڈ کو ہم کہیں گے یہ جو بانڈ ہے ہمارے پاس کونسا یہ والا بانڈ جو ہے اس کو کہیں گے گلائیکوسیڈک بانڈ اس کو کیا کہیں گے گلائیکوسیڈک بانڈ جو کہ دو مونوسکرائٹ کے بیچ بن گیا ہے تو اس بانڈ کو ہم کہتے ہیں گلائیکوسیڈک بانڈ اب اس کے نیمنگ کیسی ہوگی دیکھو یہ کیا تھا یہاں الفا گلوکوز تھا صورت کونسا کاربن کاربن نمبر مون مطلب جو الفا گلوکوز کا ون ہے جبکہ بیٹا کا اگر دیکھ لیں فروکٹوز کا دیکھ لیں تو وہ بیٹا فروکٹوز تھا اور اس کو کونسا والا کاربن مونووو تھا سیکنڈ والا کاربن مونووو تو alpha 1 beta 2 ٹھیک ہے یہ جو glycosidic linkage ہوگی یہ کون سی ہوگی alpha 1 beta 2 glycosidic linkage نام سے پتا چل گیا alpha 1 مطلب alpha glucose کا پہلا کاربن اور beta 2 مطلب beta fructose کا دوسرا کاربن جو ہے وہ وہاں پہ involved ہوئے اور یہ جو linkage بن گئی وہ ہمارے پاس کیا ہو گئی alpha 1 beta 2 glycosidic linkage اور اس کا اگر ہم نیم بنا دیں سکروز کا اگر سسٹمیٹک نیم کریں تو وہ کیا ہوگا alpha gluco pyrocyl beta fructose furonocyte اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا جو سسٹمیٹک نام ہے وہ کچھ ایسا ہوگا اور alpha 1 ہے اور beta 2 ہے تو اس کا پورا نام بن جائے گا کس سے اس کا سکروز کا لیکن سکروز جو ہمارے پاس stable sugar ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک ڈائی سیکرائیڈ اس میں alpha glucose اور beta fructose involve ہوتے ہیں جو glycosidic linkage ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے alpha 1 beta 2 glycosidic linkage ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ main جو سمجھنے والی چیز ہے کہ دیکھو alpha glucose کا بھی anumeric carbon involve ہو گیا ہے اور beta fructose کا بھی anumeric carbon جو ہے وہ involve ہو گیا ہے تو ان دونوں کے پاس اب کوئی بھی free OH available نہیں ہے تو جب ڈائی سیکرائیڈ میں دونوں مونو سیکرائیڈ کے پاس OH جو ہے یا دونوں anumeric carbon involve ہو جائیں مطلب free OH ان کا جو ہے وہ available نہ ہو تو اس طرح کے sugars کو کہتے ہیں non reducing sugars اس کو کیا کہتے ہیں non reducing sugars مطلب یہ کسی اور چیز کو reduce نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس OH جو ہے وہ دونوں کا use ہو گیا alpha glucose کا بھی use ہو گیا اور beta fructose کا بھی use ہو گیا تو اس شگر جو سکروز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے non reducing sugar ہے تو وہ پتا چلا کہ کیسے non reducing sugar ہے کیونکہ دونوں کا جو free OH تھا جو ہمارے پاس anumeric carbon پر OH تھا وہ use ہو گئے یہاں پر بانڈ بنانے میں تو یہ تو ہو گیا ہے ہمارے پاس سکروز